اسلام علیکم سسری اکال نمستے دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ ویڈیو آتما رام جی کے سمادی کی ویڈیو ہے جو کہ گچھران والا میں واقعہ ہے اس سمادی کی جگہ پہ پہلے دھانا بھی ہوا کرتا تھا جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے جو ہے آتما رام جی کے سمادی کی بیلڈنگ ہے اور یہ جو ہے جناب دھانے کی بیرکیں تھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیلڈنگ اب خستہ حال ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شاید یہاں پر سے تھانا جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہوگا باقی یہ دیکھیں جی یہ بیلڈنگ کے اندر کے مناظر ہیں یہ چھت ہے جو کہ بلکل ہی خستہ حال ہو گیا ہوا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آگے کمبرے میں سے نکل کے آپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تو چھت بلکل فارغ ہو گیا ہے یہ جو سامنے آپ پودہ دیکھ رہے ہیں یہ باہر والی دیوار ہے اور اس کے ساتھ پودہ لگا ہوئے اگر ہم واپس جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ٹیبل ڈیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے یہ جی سمادی کے ساتھ والی دائیں جانب کمرے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ برامدہ تھا یہ دیکھیں ابھی بارش کا پانی یہاں پر ابھی تک کھڑا ہوئا ہے یہ جناب بلکل خصہ حال ہو گیا ہوئے ہیں اس کے ساتھ آگے دیکھیں یہ ساری بیرگیں تھی جب یہاں پہ تھانا ہوا کردہ تھا تو یہ دیکھیں جناب یہ آگے کھڑکیں وہ لگی ہوئی ہیں وہ کپڑے لٹکانے کے لئے یہ جناب یہاں پہ آپ کو ملبہ نظر آ رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ کس چیز کا ملبہ ہے لیکن یہاں پہ ملبہ پڑا ہوئی ہے یہ دیکھیں جی آتما رام جی کی سمادی کی جو جگہ ہے وہ ہے باہر کی جانب سے جیسے آپ اگر رکشہ دیکھ رہے ہیں تو یہ شاید تھانے کی وجہ سے یہاں پہ خراب ہوا ہوا پڑا پڑا خراب ہو گیا اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ آتما رام جی کی سمادی کا جو پیچھے والا دروازہ ہے وہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نقش و نگار کیسے بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے کے لحاظ سے بہت زبردست ہیں اور دیدہ زیب قسم کا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی دروازہ شاید اندر سے باند ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹائل کا کام ہوا ہوا ہے یہ سمادی کی جگہ ہے یہ ہم پیچھے والے دروازے سے جب گھوم کے واپس آتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین دروازہ ہے یہ دیکھیں جناب یہ بلکل میں یہ بند ہو گیا تھا بھی کھول ہے یہ دیکھیں جناب سمادی کے اندر کا یہ منظر ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ ابھی بھی دو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو شاید ابھی لگائی گئی ہو کیونکہ یہاں پہ اگر تھانا ہوا کرتا تھا تو تھانے میں شاید یہ تصویریں نہ ہوتی یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں بہت ہی مہارت سے کام کیا گیا ہے یہ آتما رام جی کی سمادی کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سمادی کے اندر والا کام ہے یہ دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو ایک اور تصویر آپ کو نظر آتی ہے یہ نیچے والے جگہ تھی یہ ساتھ دیکھیں یہ دوسری سائٹ سے دروازہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مورخین بتاتے ہیں کہ یہ ایک جین مندر تھا اور اسی طرح جین برادری بھی مانتی ہے اس مندر کے حوالے جین مذہب کی مختلف کتابوں میں دیئے گئے ہیں اور تریخ بتاتی ہے کہ یہ امارت ایک جین مندر تھی ایک عظیم جین عالم شریع آتما رام جی کی یاد میں تمیر کی گئی تھی جین زریعہ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اچاریا ویجے ننسوری جنہیں گجرانوالا کے آتما رام جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جدید دور میں اچاریا کا خطاب آنے والے پہلے سوی تمبر مورتی پوجہ کا جین راہب تھے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں سمادی کے اندر ایک جگہ پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماچسیں اور دوسری چیزیں وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ شاید پوجہ پارٹ کے لئے انہیں رکھی ہوں گی سننے میں آتا ہے کہ شاید کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ پوجہ پارٹ بھی کروائی گئی تھی یہ جناب سمادی کی سیڑھی ہیں جو کہ فرنٹ سائٹ سے ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کا کام ہوا نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ دروازہ جو باہر کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت قسم کا بنا ہوا تھا یہ جو بیرکی آپ کو میں نے دکھائی تھی یہ سمادی کا اوپر والا اور حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس سائٹ پہ بھی بالکل کمرے بنے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سمادی کی مین سیڑھی ہیں جو سمادی کے ایک غمبت آپ کو چار غمبت نظر آتے ہیں سامنے سے اور سمادی تھوڑا سا مطلب زمین سے تقریباً تین چار فٹ جو ہے وہ تین فٹوں شاید انچی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیڑھی ہیں تھوڑی سی خاصہ آلوی ہوئی ہیں لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بلکل خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے اور یہ کمرے وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کمروں میں اگر آپ دیکھیں تو بلکل خالی ہیں یہ طریق کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آتما رام جی کے والد جو ہیں وہ رنجیز سنگھ کے فوجی افسر بھی تھے پنجاب کے مختلف ازلا اور ملک کے مختلف حصوں میں ان کی طرف سے بہت سی پٹشالیں اور لپارٹریاں بنائی گئی اپنی زندگی نیک عمال میں گزارتے ہوئے اٹھارہ سو چینوے میں گجرنوالہ میں اندکال کر گئے ان کے شگیردوں نے ان کی باقیات کو سمال کر رکھا ہوا تھا اور بعد میں انہوں نے سمادھی بنائی یہ جی سمادھی کے باہر والی سائٹ پہ جو حصہ وہ ہے یہ شایدہ بیرگوں کی باہر والی جگہیں جو ہم نے اندر دیکھی تھی یہ اوپر آپ کو نظر آ رہے چوکی ٹائپ یہ دیکھیں جی یہ پرانے زمانے کی کنڈی ہے جو کہ بہت زیادہ مضبوط ہے یہ نیچے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ کنڈی جہاں پہ لگتی ہے یہ دوسری طرف پہ ہک ہے اوپر بھی آپ کو کنڈی نظر آ رہی ہے یہ بہت ہی مضبوط قسم کی کنڈی ہے یہ دروازہ مین دروازہ ہے یہ دیکھیں جی کس طرح یہ سارا لکڑ کا بنا ہوا دروازہ ہے اور یہ سارا لکڑی کا کام ہے اور بڑا زبردست قسم کا کام ہے یہ دیکھیں جی یہ باہر کی طرف سے یہ دروازہ ہے اور یہ ہم نے جو تالہ لگا دیا ہے باہر اچھا جی اس کا باہر کی جنب سے اگر آپ نظارہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اب انہوں نے اس کی رینویشن کروائی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا باہر سے ویو دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے جو تھی بلڈنگ خاصہ حال تھی انہوں نے رینویشن کروائی ہے یہ دیکھیں یہ سارا ٹوٹ پوٹ چکا تھا اب انہوں نے دوبارہ سے اس کو بنا کے اور بڑا زبردست قسم کا یہ بنائے یہ ساتھ آپ وائٹ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی طرف سے دروازہ تھا